اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی ویڈیو میں بالا ہاتون اور محلون ہاتون کی شخصیت کی متعلق مختلف سوال کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف چیزوں میں کون زیادہ قابل ہے بالا ہاتون یا محلون ہاتون سب سے پہلا سوال ہے کہ بالا ہاتون اور محلون ہاتون میں سے سب سے بہترین جنگجو کون ہے اب ہم ان دو ویڈیو کلپس میں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بہترین جنگجو کون ہے ۔ اقول straight ۔ ان ویڈیو کلپس کو دیکھنے کے بعد جو فیصلہ ہم کریں گے وہ یہ ہی ہوگا سوال نمبر دون دونوں میں سے سب سے بہترین تیر انداز کون ہے اب یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اسے دیکھ کے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یقیناً دونوں میں سے بہترین تیر انداز ملہون ہاتون ہے ملہون ہاتون کی تیر اندازی بالہ ہاتون سے بہتر ہے دونوں میں سے سب سے بہترین گھڑ سوال کون ہے اب یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں ملہون ہاتون بالہ ہاتون کی جو گھڑ سوالی ہے وہ ملہون ہاتون سے کافی بہتر ہے ملہون ہاتون اور بالہ ہاتون میں سے سب سے بہترین رہنما یا غازیوں کا سربرا کون ہے ملہون ہاتون اس کا جواب ہے ملہون ہاتون کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ملہون ہاتون کی جب عثمان غازی سے شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی وہ اپنے قبیلے میں اپنے تمام سپائیوں کی سربراہ تھی عثمان غازی سے شادی ہونے کے بعد بھی وہ عثمان غازی کی گھر موجود میں وہ ان کے سپائیوں کی سربراہ ہی کرتی ہیں جب کبالہ ہاتون زیادہ تر عورتوں کی سربراہ ہی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ غازیوں کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں کہ کون زیادہ بہترین سربراہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملہون ہاتونی ہیں کہ کبالہ ہاتون اور ملہون ہاتون میں سے سب سے بہترین عورتوں کی سربراہ کون ہے تو اس کا جواب جو مجھے لگتا ہے ان کلپس کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ عورتوں کی سربراہ بالہ ہاتون ہیں کیونکہ بالہ ہاتون نے نہ صرف عورتوں کو ان کی گھریلو مقاستے یا پھر کھانے وغیرہ یا مختلف اور مقامات پہ نہ صرف عورتوں کی رہنمائی کی ہے بلکہ جنگ میں بھی انہوں نے عورتوں کو مختلف چیزیں سکھائیں ہیں اور عورتوں کی سربراہی میں بالہ ہاتون ملون ہاتون سے زیادہ بہتر ہیں دونوں سے سب سے بہترین رہنمائی کون ہے تو اس کا جواب میں ایک طریقے سے ملون ہاتون کو دوں گی کیونکہ ایک طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ ملون ہاتون کا ہاتھ سربراہی میں وہ درہ اوپر ہوگا کیونکہ اگر ہم سیزن اون سے دیکھیں تو بالہ ہاتون زیادہ تر قبیلے کی عورتوں کی سربراہی کرتی ہوئی یا پھر دوسری جنگجو عورتوں کی سربراہی کرتی ہوئی نظر آئیں یہ جبکہ اگر ہم ملون ہاتون دیکھیں تو جب سے وہ اس سیزن میں آئی ہیں ان سیریز میں انہوں نے حصہ لیا ہے تب سے محلون ہاتون سب سے پہلے سپاہیوں کی سربراہی کرتی ہوئی اس کے بعد تمام عورتوں کی سربراہی کرتی ہوئی پھر عثمان کی جنگجوں کی سربراہی کرتی ہوئی اور اس کے بعد عثمان غازی کی غیر موجودگی میں قبیلی کی سربراہی پھر جنی شہر کی سربراہی پھر سوغوت کی سربراہی اور پھر باقی تمام قبائل کے ساتھ جو عثمان غازی کے معاملات ہیں ان کی غیر موجودگی میں وہ محلون ہاتون کو ہی سمالتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ محلون ہاتون زیادہ ہوں گی مگر جو لوگ بالہ ہاتون کو پسند کرتے ہیں وہ یقیناً بالہ ہاتون کو چنیں گے اور جو محلون کو کرتے ہیں وہ محلون کو چنیں گے مگر میں سیریز میں دکھایا گئے جو سینز ہیں ان کی بنا پر جہیں کہوں گی کہ محلون ہاتون رہنمائی کے ان معاملات میں بالہ ہاتون سے زیادہ بہتر ہے اچھا اب ہم آگے آتے ہیں کہ بالا ہاتون اور ملون ہاتون میں سے زیادہ رحم دل یا نرم دل کون ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جواب ہے بالا ہاتون کیونکہ بالا ہاتون چاہے ان کے دشمن ہو یا ان کے دوست ہو وہ ہمیشہ نرم دلی اور رحم دلی سے کام لیتی ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آتی ہیں جبکہ بالون ہاتون بھی نرم دلی سے پیش آتی ہیں مگر وہ سخت زیادہ ہیں اور نرم دل کام ہے کیونکہ ان کے باپ نے انہیں سختی میں بڑھا کیا اور انہیں سخت معاملات میں جینے سکھا ہے اسی وجہ سے وہ نرمدل بھی ہیں مگر اگر بالا ہاتون کی نرمدلی اور رحمدلی وغیرہ دیکھی جائے تو وہ ملہون ہاتون سے کافی زیادہ ہے تو ان دماغ سوالات کے آخر میں اگر میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہیں مجھے لگتا ہے کہ ملہون ہاتون اور بالا ہاتون دونوں ہی ایک دوسرے کے برابر ہیں دونوں ہی اپنی اپنی طریقے سے مختلف چیزوں چاہے وہ جنگ ہو جنگی معاملات کے متعلق بات کی تو اگر ہم جنگی معاملات میں دیکھیں تو ملہون ہاتون والا ہاتون سے جرہاں بہتر ہیں اگر ہم اگری اپیسوڈ ہوگی یا اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم قبیلے کے معاملات اور دونوں کے قبیلے کے معاملات اور عورتوں کو جو ان کے معاملات سنبھالنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور آپ کا میری چینل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور یہ ویڈیو دیکھنے کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا دھیان رکھیے گا اللہ حافظ